السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو اور لوگوں کو حکم دیتے ہو اچھائی کے کاموں کا اور برائی کے کاموں سے روکتے ہو ناظرین اللہ تعالیٰ نے روح زمین کو انسانوں سے آباد کیا آپس میں رشتے قائم کیے باہم ایک دوسرے کے ساتھ ضرورتیں وابستہ کی حقوق و فرائض کا رب تعالیٰ نے مکمل نظام عطا کیا آپ تصور کیجئے کہ آپ ایک دن رات کو سویں اور جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی زیرو موجود نہیں ہے آپ بالکل اکیلے ہیں سب مر چکے ہیں گویا آپ اس دنیا کے اکیلے مالک بن گئے تو اس وقت آپ کس قسم کا لباس زیبتن کریں گے سواری کے لیے کس قسم کی گاڑی کا انتخاب کریں گے رہنے کے لیے کتنے مربع گزگ گھر کا انتخاب کریں گے اب آپ کے پاس گھر بنگلہ گاڑی پیسہ وغیرہ خوشی کے تمام اسباب ہونے کے باوجود آپ کو خوشحال نہیں کر رہے کیوں اس لیے کہ آپ کے پاس خوشی بانٹنے کے لیے کوئی نہیں ہے آپ اکیلے ہیں ناظرین یہ وہ لمحہ ہے کہ جب انسان کو انسان کی قدر اور اہمیت کی سمجھ آتی ہے اور انسان ہمیشہ دوسرے انسانوں کے بغیر حدورہ ہی ہے شاید آپ اس وقت رب تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا رب یہ سب کچھ لے لے لیکن میرے عزیز وعقارب کو واپس لوٹا دے ان لوگوں کو واپس لوٹا دے جن کو میں دھوکہ دے کر پیسہ کمانے کی کوشش کرتا رہا میرے عزیز وعقارب کو لوٹا دے جن کی میں نے ان کی زندگیوں میں قدر نہ کی اور اتنے عظیم اور خوبصورت رشتوں کو پیسوں کی خاطر اور لالج کی خاطر فراموش کر دیا بغیر یہ زندگی بے معنی ہے بے مقصد ہے آج ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم مادہ پرستی میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں رہا کہ زندگی جیسی عظیم نعمت کو ہم کس قدر نہ شکری اور کس قدر نہ قدری سے اپنے ہاتھوں سے ضائع کیے جا رہے ہیں آج مال و دولت اور مادی اشیاء ہماری زندگی کا محور و مرکز ہے اور ہم اپنے اقل و شعور کو انسانیت کی تعمیر کے بجائے انسانیت کی تخریب پر استعمال کرنے پر طلع بیٹھے ہیں زندگی کے بارے میں ہماری سوچیں اور ہمارے روئیے دن بہ دن کس قدر صفاکانہ اور ظالمانہ ہوتے جا رہے ہیں اس کا اندازہ معاشرے میں تیزی سے پھیلتی ہوئی بے حصی اور انتشار سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے فطرت کی اصول اور تقاضوں سے روگردانی ہماری فطرت ثانیہ اور روز مرہ زندگی کا اسلوب بن چکی ہے سیاست کے میدانوں یا خونی رشتوں کی کہانی جدر دیکھو وہی نفرتوں عداوتوں عدم برداشت اور دوسروں کی ناقدری کا جذبہ شدت سے زور پکڑتا نظر آتا ہے چاہت محبت اور خلوص حاری ہمارے کھوکرے روئیے نہ صرف ہمیں خود سے بلکہ زندگیوں سے دور کرتے جا رہے ہیں ایک شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ججیاں اڑ رہی ہیں انسانیت کی چار سو دل درندہ ہو گیا انسان پتھری لے ہوئے آج ہماری تمام ترباہ دور اور کوششیں روپے پیسے سے شروع ہو کر روپے پیسے پر ختم ہو جاتی ہیں اور ہم دوستیوں اور رشتہ داریوں کی بنیاد بھی کسی نہ کسی مفاد کی خاطر رکھتے ہیں اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو تلخ بنانے میں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہم ہر وقت دولت اور حوث کی لالچ میں رہتے ہیں اور ان قیمتی لمحات سے لطف اندوز ہونے کے بجائے ان کو ہمیشہ میشہ کے لیے ضائع کر دیتے ہیں جو رب تعالی نے ہمیں جینے کے لیے عطا کی ہوتے ہیں ناظرین انسانیت بالخصوص اپنوں کی قدر کریں اپنوں کے بغیر زندگی کے خوشی اور غم کچھ نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں جو یہ لازوال نعمت زندگی کی صورت میں عطا کی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو محبتوں چاہتوں اور انسانیت کے نام کریں اللہ تعالی کی دیوئی اس نعمت کی شکر گزاری کا یہی تقاضی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو با مقصد بنائیں ہم اپنی زندگیوں کو دوسروں کے لیے رحمت ثابت کریں ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے سیکھیں بڑوں کا اعترام کریں چھوٹوں سے محبت سے پیش آئیں دوسروں کی بلہائی کے لیے سوچیں اچھا راستہ دکھائیں بیماروں کی عیادت کریں اور دوسروں کی جتنی ہو سکتی ہے مدد کریں ہیلپ کریں ان کے کام ہیں اللہ تعالی کی دیوئی نعمت کی شکر گزاری کا یہی تقاضی ہے بخاری فلائی تنظیم نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہی ہے ہمارا مقصد واضح ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی فلا کے لیے کام کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے جتنا ہو سکے ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جڑنا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو جسم وحد قرار دیا ہم بکھرے بکھرے ہوئے پڑے ہیں فرقوں میں وہ خاندانی فرقے ہوں وہ سیاسی فرقے ہوں وہ مذہبی فرقے ہوں ہمیں ضرورت اس چیز یہ ہے کہ ہم ایک جان ہو جائیں ایک جسم ہو جائیں اور دوسروں کے لیے جتنا ہو سکے ہم اچھا کر سکیں اپنے علاقے کی فلاہ و بیبود کے لیے ہم کام کر سکیں اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں نوجوان سپیشلی جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اور بھی جتنے دوست اعباب ہیں وہ ہم سب مل کر اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی اور اپنے علاقے کے ان لوگوں کے لیے کام کریں جو لوگ صحیح مینہ میں مستحق ہیں اللہ ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق دے انسان کی قدر اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا کریں